جو بیس سال کا انتظار میں جو بیس سال میں نہیں ہو سکا یہ چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ توفہ دے رہے بنگال والوں کو کلگتہ والے کو ناکھتہ مزد کو خوشی کا بیان نہیں کر سکتے اتنا خوشی ہے فون آنے لگے مبارک بار آنے لگے کہ امدیاز بھائی آپ لوگوں کا محنت رنگ لا رہا ہے یہ بہت خوشی کا موقع انشاءاللہ ہم لوگ جرور نواز پڑھنے جائیں گے سرپرس کے تمام ناظرین سرپرس کے تمام ویور سے ایک گزارش ہے جوگ در جوگ بڑی تعداد میں اکیس سپٹمبر کو یعنی کل بعد پرسو دی آفٹر ٹومرو جمرات کے دن بعد نماز مغرب اللہ ماں فیروز حمد صاحب جو پیش امام کے شکل میں آ رہے ہم لوگ ان کی اقتدام نماز پر ہے تمام لوگ آئے اتاکہ آپ اپنے امام کو پہچان سکے ان کی قیرت کو سن سکے آپ جان سکتے ہیں کہ انتظار کی گھڑیا ہو گئی ختم اور انشاءاللہ نا خدا مسجد کو بیس سال کے بعد پیش امام ملنے جا رہا ہے اس نے علمہ اکبال نے کیا توب کہا تھا ہزاروں سال نرگیس اپنی بینوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمر میں دیدہ ورپیدا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت مشکل کے بعد نا خدا مسجد کو ایک پیش امام ملنے جا رہا ہے ہم لوگ جو ہے اس کے جو دیدار ہے جو ان کی اتضاء میں نماز پر پائیں گے وہ اکیس سپٹمبر مغرب کے نماز ان کو پر پائیں گے اور اس کے بعد وہ کنٹینی ہو جائیں چلیے اس کو لے کر کے نا خدا مسجد کے متوالیان ٹرشیان کا جو پریس ریلیز آ چکا ہے اور ان کو لے کر کے ہم ڈارک باتیں کرتے ہیں محشور سماجی کارکن سوشل ایکٹیویس جنات امتیاز احمد ملہ صاحب سے جب آپ نے پریس ریلیز آپ کے مبائل میں آیا آپ نے دیکھا اس کو پڑھا تو سننے اور دیکھنے کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں ڈارک اس سوال کا جواب لے لیتے ہیں محشور سماجی کارکن جنات امتیاز احمد ملہ صاحب سے مجھے یہ لیٹر پڑھتے ہوئے رومتہ کھڑا ہو گیا مطلب خوشی سے میں جھوم اٹھا اللہ تعالیٰ کا جتنا جتنا شکریہ آدھا کرے کم ہے مطلب اتنا بڑا توفہ جو بیس سال کا انتظار میں جو بیس سال میں نہیں ہو سکا یہ چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ توفہ دے رہے بنگال والوں کو کلگتہ والے کو ناکھتا مجھد کو خوشی کا بیان نہیں کر سکتے اتنا خوشی ہے اور جیسے میں نے اس کو فیس بک میں پوسٹ کیا سرکولٹ کیا کچھ لوگوں کو فون آنے لگے مبارک بار آنے لگے کہ امتیاز بھائی آپ لوگوں کا محنت رنگ لا رہا ہے یہ بہت خوشی کا موقع انشاءاللہ ہم لوگ ضرور نواز پڑھنے جائیں گے یہ جو چل رہا ہے نا یہ فیل رہا ہے سنامی کا طرح آگ کا طرف پورے بنگال میں فیل رہا ہے اور انشاءاللہ درہ اس کے نتیجے بہت بہترین ہوگی جی امتیاز صاحب دیکھیں جیسے کہ یہ لیٹر ایشو ہو گیا لوگ ہمارے پاس بھی پون کرنے لگے بولنے لگے کہ محبوب صاحب واقعہ میں آ رہی ہے اس کو کوئی کنتو پرنتو بھی ہے تو کچھ لوگ شک و شبہات میں بھی ہے بولنے کہ سب آپ کے چینل کو دیا گیا ہے کیا دوسری کو نہیں دیا گیا تو میں نے ملا بھائی یہ یہ محبوب رضا کا لیٹر نہیں یہ متولیان ڈرسٹیاں ڈیسوس کیا یہ پریس ریلیز ہے پریس ریلیز کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہندوستان میڈیا پریسوں ورنڈ میں دنیا سب کے لیے اوپن ٹوالک کوئی بھی پبلش کر سکتا ہے چاہے کر سکتا ہے یہ انفرمیشن مطلب آخری لیول آدمی تک بھی پہنچا سکتا ہے پہلے تو ہم ٹرسٹیوں کو شکریہ آدھا کریں گے اتنا بڑا خوشکبری ہم لوگوں کو دینے کے لیے اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شرپنس نیوز دے رہا ہے یا چند لوگوں کی بات ہے یہ رات نہیں گزرے گی بنگال کے ہر گھر تک یہ اگام انشاءاللہ پہنچ جائیں گی بے شک خوشبو کو کبھی آپ چھپا نہیں سکتے وہ ڈھککن کھل گیا تو اس کا مطلب ہرے کے تک اس کا خوشبو ملے گا اور آپ کو یہ بھی بتا دے یہ شوشل میڈیا کا دور ہے لوگ ذمیداری خود لے لیں گے اس کو گھر گھر تک پہشنائیں کے لیے اس کے لیے کوئی نیشنل میڈیا پہ کسی کا ضرورت نہیں ہے اور یہ نیوز کسی کا دماغ میں اگر کوئی شکشبہ ہے تو یہ بتا رہے ہیں کوئی اچانک کچھ نہیں ہے بریانی جب پروسہ جاتا ہے اس سے پہلے پوری رات کی تیاری ہوتی ہے اور یہ بریانی آپ کو پروسہ جا رہا ہے مطلب بہت دور دور تک اندر اندر تک اوپر سے نیچے تک پورا تیاری ہے یہ کوئی کھیل بات نہیں ہے کہ 20 سال کے بعد اگر پورے بنگال کو شہر والوں کو پیش امام کا توفہ دیا جا رہا ہے متولیان اس کے پیچھے administration کا پورا سیوگ ہے مسلیوں کا پورا سمرتن ہے پورا شہر کے لوگوں کا بے مطلب سمری سے اس کا انتظار تھا جو آج پورا ہو رہا ہے ہر ایک لوگ اس پر اندر شامل صاحب دیکھیں کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں کچھ لوگ جو ہے متولی صاحب کے پاس بھی گئے بھولنے لگے رہے بھائی آپ اتنا جنڈی جنڈی آپ پیش امام کو لے کے آ جانے کی سبڈمبر کو آپ ہم لوگوں سے concern نہیں کہ ہم لوگوں سے بات نہیں کہ کچھ لفرہ ہو جائے کچھ جھمیلہ ہو جائے گا تو میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں اس قسم کی جو باتیں ادھر ادھر کی باتیں جو کر رہے وہ بات کرنے والے کون لوگ ہیں ڈاریک سوال کا جواب رہتے ہیں جناب امتیاج احمد مللہ صاحب سے جو مشہور سماجی کارگون ہے جن لوگوں کا دور ختم ہونے والا ہے جن کا راج پاٹ تک اُلٹنے والا ہے ان کو تو لگے گا یہ صحیح وقت نہیں ہے بہت جلدی ہو جا رہا ہے بیس سال کے بعد ہم لوگوں کو امام مل رہا ہے پیش امام مل رہا ہے لیکن کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بہت جلدی ہو جا رہا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ چالیس سال ساٹھ سال یا اور دیر ہونا چاہیے تو ان کو بھولیں گے کہ آپ خاموشی سے بیٹھ جائے اتمنان رکھیں سالا بندوس پکا ہے ہر چیز کونہ کونہ میں پورا حکومت مستعد ہے پورا administration مستعد ہے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اللہ کے حکوم سے بہت قائدے سے یہ ہوگا اور یہ پورے بنگال میں پورے کلکتہ میں خوشی کا لہر لائے گا اور آپ بھی اگر چاہیں ہے تو خوش ہو سکتے ہیں اس میں ہماری کوئی پابندی نہیں ہے یہ خوشی سب کے لیے اللہ کے طرف سے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو خوش ہونا ہے کہ آپ کو گم میں ڈوب جانا ہے اگر سپوس کوئی ان کا اپوس کرتے ہیں کوئی ان کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کے اس کے لیے آپ کا کیا سندس ہے کیا پیغام رہے گا پہلی بات تو امید نہیں کرتے ہیں کہ ایسے ماحول میں ایسے خوشکوار ماحول خوشی کے موقع میں کوئی کھلل ڈالے کوئی بے کوفی کرے کوئی اہمکانہ کوئی حرکت کرے ہم امید نہیں کریں گے زر خرید جو ہوتے نا کچھ لوگ جو پیسے سے خرید کے لاکر کے کسی قسم کا معاملات کروانے کیا کرتے ہیں اس کے لیے ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ سمجھے اس قسم کی حرکتیں نہ کریں مزید کی حرمت ہے اس کو پامال نہ کیا جائے اس کی عظمت کو پامال نہ کیا جائے مسئلہ دین کا ہے دین کا مرکز جو ہے مزید ہے بڑا سے بڑا سورما بڑا سے بڑا گندے لوگ جب مزید کے چوکٹ میں آتے ہیں تو خود کو بدل لیتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے یہ کوئی کلب نہیں ہے کوئی سوسائٹی نہیں ہے کوئی پارٹی آفیس نہیں ہے اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے اس کے سامنے آنے سے پہلے سوچنا ہے کہ آپ اللہ سے جنگ کرو گے کیا ایسی جرعت ایسی طاقت آپ کے پاس ہے کیا اگر آپ سمجھ لوگ یہ اللہ کا گھر ہے اگر آپ کے پاس یقین ہے دین پہ بھروسہ ہے اللہ کو مانتے ہو تو احسان نہیں کرو گے باقی پورا ذیمہ داری admission لیا ہوا ہے اور انہوں نے assure کیا ہے کہ ہم لوگ ہر طرح سے تیار ہیں کوئی بھی کچھ حرکت کرے گا تو اس کا admission کیونکہ ہم لوگ peace level people ہے ہم لوگ کوئی غلط کام نہیں کرے گے غلط کام کو شہے بھی نہیں دیں گے لیکن اس مولک میں جمہوری جو نظام ہے نظام ہے اس میں سرکار کا administration کا بہت بڑا رول ہے law and order or peace maintain کرنے کا اور وہ لوگ ذمہ داری اٹھال چکے ہیں وہ لوگ وعدہ کر چکے ہیں ہمارا پورا تیاری ہے کہیں کچھ لگو گے آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے تو آپ کو مبارک ہو مطلب جو جو امام صاحب نائب امام صاحب جو جگہ لے کے بیٹے میں آج تک تو زندگی وہ انہوں نے کبھی کسی کو بولا بھی نہیں کہ میں نائب امام ہوں میں ڈپٹی ہوں یا بائیس ہوں سب کو تو بلتا ہے میں ہی میں ہوں اسے باقی سب کچھ نہیں ہے تو دیکھے ایک میرا کہانے کا مطلب ہے آپ بات سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے اکیس تاریخ پر امام صاحب آ جائیں گے ایکیس کے بعد ملی بھی دن ہے بائیس ہے تائیس ہے چوبیس سے وہ کنڈلوی امام صاحب نماز پر آئی ہے اس لیے کہ جب پیش امام آ جائیں گے تو نائب کی کوئی ضرورت نہیں رہا جاتی ہاں حضرت کہیں گئے کسی گئے ان کا نام بھی ہے لما فیروز احمد صاحب نام بھی ہم شیئر کرنا ہے آپ سے تو بات کے لیے سمجھ لیے کہ کیا مطلب کس طریقہ سے کیا ماحول رہے گا کیا رہے گا نہیں رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کچھ ایسی حرکتیں نہ کر جائیں ہم لوگ کو اس کے لیے خوشیار بیرانا ہے اپنے لوگوں کو بتانا ہے اگر کوئی بھی لوگ خدا نہ خاصتہ کسی قسم کی بدنظمی مسید میں پھیلانے کوسیش کرے یا گرد محول خراب کرنے کوسیش کرے تو اس کو کس طریقہ سے ہم لوگ جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں لوگ کو ذہن سازی کر کے ایک میسیج پہلے سے دیکھیں رکھیں اگر کوئی بھی اس قسم کی حرکتیں کریں تو ہم لوگ جو ہے اس کے لیے اس کو بہت مرزم طریقے سے اس کو جو ہے لڑائی جھگرے میں نہ جائیں کسی قسم کل جینا ڈالیک ایڈمیسٹریشن ہے پلیس سے ان کو خبر کریں میں نے کہنے کا مطلب یہ تھا یہ دیکھیں جب پیش امام آیا جا رہے ہیں ہاں تو جائر ہے کہ پیش امام کا درجہ نائب امام کے اوپر ہے ہاں بالکل اور ہمارے لیے سارے امام اعترام کے قابل ہیں ہم سب کی عزت کرتے لیکن پیش امام بیس سال کے بعد آ رہے ہیں اللہ نے قبول کیا ہے تب ہی وہ آ رہے ہیں ہم ہم تو اس کا اعترام سب کو کرنا چاہیے اور جو دونوں نائب امام ہیں دونوں نائب امام کو چاہیے کہ آپ اپنا کردار صاف رکھیں اس معاملے میں آپ کا جو رول ہونا چاہیے نائب امام کے طور پر آپ کم سے کم اس پہ قائم رہے کیونکہ یہ پورے شہر بہر کے لوگ پورے بنگال کا نگاہ اس کے اوپر ہے نقودہ مسجد کے اوپر ہے پورا ایڈمنیسٹریشن کا ہوگا وہ سی سی ٹی بی سے لینس ہوگا اور سیکورٹی سسٹم چوبند ہوگا آپ کے خلاف اتنے الزام ہیں اتنے الزام ہیں اور ایویڈنس ہے خلی الزام نہیں ہے یہ ثبوت ہے ثبوت ہے ثبوت ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی حرکت آپ کریں تو آپ اپنے پیر پہ کڑھاڑی مانیے گا اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو سمجھ آنا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے بھی برکتی صاحب کا کچھ معاملہ ہوا تھا پبلک سے ہم اپیل کریں گے کہ آپ مسجد کے اندر کم سے کم کتنا بھی آپ کو کوئی اس کا ہے کوئی بھی غلط کام نہیں کریے گا انتشار پیدا نہ ہو شور شرابہ نہ ہو خاموشی سے رہے لیکن ہمارا کام ہوگا کوئی انتشار پیدا کرے تو اس کو روکنا وہیں شام دے رہا ہے اس کو موقع نہیں دینا کیونکہ وہ جو فرض ہے وہ اللہ کا گھر ہے اس میں کوئی گندہ بات گندہ حرکت کوئی بھی ایسا نازیبہ چیز نہ سننے میں آئے نہ دیکھنے میں آئے یہ ہر فرض کا ہر مسلی کا ہر نمازی کا اور ہر ایک انسان جو وہاں موجد ہے اس کا جمع داری ہے کہ کوئی بھی کچھ کام کرے کوئی غلط حرکت کرے تو فوراں اس کو روک دینا کیونکہ اللہ کا حکم ہے اگر کچھ غلط دیکھو تو اپنے طاقت سے روک دو یہ اول ہے اگر اس پہ نہیں آئے تو اس کے خلاب بولو اس کو روکو اس کو ٹوکو غلط ہے ایسا نہ کرنا اور باقی لوگ جو دور سے بھی ہیں ایسی لوگوں کو دل سے نفرت کرنا ہے ایسے لوگوں کو دل سے نفرت کرنا ہے کیونکہ جب عوام نفرت کرنے لگتی ہے نا تو تقتتاز ہل جاتا ہے یہ عوام کا جو آواز ہے ایک تو اللہ تک پہنچتی ہے دوسرا حکومت کے پاس بھی عوام کی آواز کی بہت قیمت ہوتی ہے اگر سارے لوگ مل کے غلط لوگوں کو آپ دل سے نفرت کریں اور اس کے خلاب آواز بلند کریں تو پورا سسٹم مل کے اس کو روکنے تھامنے کے لیے مجبور ہو جائے گی آپ کو کوئی شور شرابہ مار پیٹ دنگا فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ مومنٹ یہ مومنٹ ثابت کرنے کا ہے کہ ہم ناکودہ مسجد سے اللہ کے گھر سے ہم محبت کرتے ہیں اور جمرات کے دن ایک اس تاریخ مغرب کے نماز ناکودہ مسجد میں ہم پڑھیں ہم اتنی تعداد میں ہوا پہنچیں نماز کو شرکت کریں ابھی تو لگتا ہے کہ ناکودہ مسجد کو ہزار بار دیکھیں لیکن اس بار جب دیکھیں گے تو آنکھیں پھاڑ کے دیکھیں گے اس کا خوبصورتی جیسے راجہ نہیں تھا محل میں اس کا جو سناٹا ہوتا ہے اب سمجھ لیجے پیش امام مسجد کا سمجھ لیجے تاج پیش امام ممبر میں پیش امام بیٹھیں گے تو اس مسجد کا رونت اس کا نکھار اور بڑھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ تاثیر دے ان کے اندر محبت دے پورے شہر کو اپنا بنا لے سارے مسلمانوں کا دل جیت لیں ان کے مو سے اتنی قیمتی بات نکلے مسلمانوں کو نئی راہ کول دے مسلمانوں کو راستہ دکھائے اور پوری بنگال میں ان کی ذریعے سے امن قائم ہو دین کا محبت کا پیغام پورے بنگال تک پہنچے پورے بھارت تک پورے دنیا تک پہنچے ایسا ایک مقام جو ناکھدہ مسجد کا ہے جس کے جس کے اعلان پر ہم روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں افتاری کرتے ہیں جس کے اعلان پر نماز عید کی ہوتی ہے بخریت کی ہوتی ہے واقعہ وہ اپنی پوری رونک سے پورے پورے بنگال کو اپنی روشنی سے بھر دے اور اللہ کا گھر کا جو خوبصورتی ہے اللہ کا گھر کا جو پیغام ہے دینی ماہول ہے وہ قائم ہو اور جو نفرت کرنے والے ہیں وہ بھی بدل جائے وہ بھی اپنے آپ کو بدل لیں اپنے دل کو بدل لیں کہ اس راستے میں جا کے کوئی اگر مسجد کے خلاف اللہ کے گھر کے خلاف جائے گا دنیا آخرت دونوں برباد کرے گا تو ہم نہیں چاہیں گے کوئی ایسا کرے ان لوگ کو بھی سوچنا چاہے اگر مسلمان ہر مسلیان کا اور مسلمانوں کا ایمانی فریصہ بنتا اگر کسی قسم کی ادھر ادھر کی حقتیں ہو تو اس کو ایمانی جذبے کے ساتھ جس سے کہاں نے کہا اس کو رکھنی بھی چاہیے اور ہمارا مانا ہے جیسے کہ ایزے پترکار یوسف صاحب اعتبار سے بھی بڑی ہے جب امام صاحب آرہے ہیں پیش امام یہ دونوں نائبین کو کھلے ہاتھ پلا کر کے ان کا استعمال کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے پیش امام کے طور پر آ رہے ہیں نہ کہ اس کا مخالفہ کرنی چاہیے کیا کہتے ہیں اس کے بارے بلکل ہونا تو یہی چاہیے میرے دل میں جو خوشی ہے جی ہم سمجھتے سب کے دل میں یہ خوشی ہے کہ ناکمتہ مسجد کو بیس سال بعد پیش امام ممبر تو جو لوگ بیس سال سے ممبر میں تھے مسجد کے اماماتی کیے تھے ان کا ایک سرپرست آ رہا ہے تو ان کو تو زیادہ خوشی ہونا چاہیے ان کے ساتھی وہ ایک ساتھ رہیں گے ایک ساتھ مسجد میں کام کریں گے اور ان کی طاقت اور بڑے گی تو یہ مسنیب بھی ہے آتھر بھی ہے بہت ساری بکس وغیرہ بھی لکھے کتابیں بھی لکھے ہیں ہاں ان کے بارے میں ذکر میں آیا کہ بہت تانشمند ہے اور پورے دنیا بھر میں سائر کر چکے ہیں اور کافی انٹیلیکچول دینی کتاب لکھ چکے ہیں خاص کر کے عورتوں کے اوپر عرب انگلیش انگلیش کے بھی ماہر ہیں ماسٹرز ہیں اور کرت بھی ان کی بہترین ہے دینی نولیج وہ اچھی کاسی رکھتے ہیں ایسے تو میں عالم نہیں ہوں عالم ان کو بہتر سمجھیں گے لیکن جو تاریخ سنیں وہ بہت آلہ درجے کے ہیں وہ ساؤتھ افریقہ کا بھی جوان سیٹیزنسی ان کا انڈین سیٹیزنسی کے ساتھ ہے اور پورے دنیا بھر میں بڑے بڑے یونیورسٹی میں بڑے بڑے سمینار میں وہ دین کے تعلق سے اپنی بات کو رکھتے ہیں ایسا ایک سکشیت ہمارے بیچ آ رہے ہیں ہم ان سے سنیں گے آخری پیغام کیا دینا چاہتے ہیں مسلیان اور مسلمانوں کو مسلیان کو اور مسلمانوں کے یہی بولیں گے اللہ نے ایک توفہ دیا نا خدا مسجد کو پیش امام کی ضرورت تھی اللہ نے بھیج دیا ان کو سمالنا ان سے محبت کرنا ان کی حفاظت کرنا اب شہر والوں کی مسلیوں کی ذمہ داری ہے اور ان کی بھیجتی پورا شہر کا بھیجتی ہماری بھیجتی تو کہیں ان کے اوپر کوئی آنش نہ پائے اس کے لیے دیکھیں مسجد کے اندر ایڈمیسٹیشن نہیں ہوگی پولیس نہیں ہوگی وہاں پر ہم لوگ ہوں گے اور امام ہمارے لیے کیا درجہ رکھتا ہے آپ جانتے ہیں مسلمان اپنی امام کی حفاظت میں جانمالیں گھٹا کر دیتا ہے لگا دیتا ہے تو ہم مسلیان کو بولیں گے جو پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں خاص کر کے فضل کی نماز میں تاقید سے پڑے کمزوری نہ ہو فضل کی نماز میں بھلے دوسرے نماز میں ایک آدھ وقت ادھر ادھر ہو جائے کین تو فضل کی نماز میں آپ کا کوئی کوئی کام نہیں رہتا تو آپ ضرور ضرور تاقید سے فضل کی نماز پڑے اور خاص کر کے نوجوانوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ضرور نماز پڑے اور اس موقع پر نمازی کی تعداد بڑھ جائے پوری مسجد بھر جائے اور دین کا جو ماہول ہو زکریہ سٹریٹ کولوٹلا چاننی پورا جو نرک کلا بھگان پورا ایریا کے لوگ سارے لوگ جیسے ایک محلہ بن جائے الگ کچھ نہ رہے ہمارے اندر کوئی تفرقہ نہ رہے کوئی مسلک کا کوئی فرقہ کا کوئی فرق نہ رہے سارے مل جائے اور یہ امام وہ ماہول قائم کرے کہ مسلمان کو گھٹا کر کے ایک قوم کے شکل میں وہ کھڑا کر دے لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ آ رہے ہیں باہر سے آ رہے ہیں ان کے اوپر کہیں کوئی آج نہ آ جائے کوئی ان سے کوئی بتمیزے نہ کر پائے کوئی بانزے با حرکت نہ کر پائے یہ دیکھنا ہماری کام ہے اس کی گیرنٹی ہم کو لینا پڑے گا اس کے لیے جو ہو جائے کا کرنا پڑے گا بہت بہت شکریہ جناب امتہا صاحب اکم اللہ صاحب ہم آپ نے بہت بباگی کے ساتھ بہت سارے سوالات پوچھیں آپ نے بباگی کے ساتھ اپنے سوالات کا جواب دیا ایک بہت ہی اچھا اچھی بات یہ ہے یہ مبارک مہینہ ہے یہ ربی النور رب الاول شریف کا مہینہ ہے اسی مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اس دنیا میں بھیجا تھا اور اس نے اسی مہینے میں ہمارے نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم خاندان گیتی پر تشریف لے کر کہتے ہیں تو یہ مبارک مہینے میں اور امام اس نخدہ مسجد کے پیش امام مل چکا ہے اس سے اور بہتر باتیں کیا ہو سکتی ہے یہ رسول کا مہینہ ہے اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ایمانی جذبے کا اظہار کریں اور حق و صداقت کے لیے اپنے آواز بلند کریں کسی کے بھاکابے میں نہ آئے کسی کے باتوں میں نہ آئے کسی کے ورگلامے میں نہ آئے ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو ورگلائیں گے لوگ ایسی ویسی باتیں کریں گے اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اس دنیا سے اٹھا لے گا روز و محشر آپ سے فردن فردن آپ سے سوال و جواب ہوں گے اگر آپ نے ابھی جھوٹ کا ساتھ دے دیا خلق کا ساتھ دے دیا تو اس دن آپ پستاوے میں رائے گے اس لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جو سچ ہو جو صحیح ہو اس کا ساتھ دیجہ آپ جان سکتے ہیں امام صاحب جھوٹا نہیں ہونی چاہیے قاضر نہیں ہونی چاہیے امام صاحب کسی کا دلال نہیں ہونی چاہیے امام صاحب کروپتی خرپتیوں کا جو ہے سمجھے جاننے والا اس کے پہچانے والا اس کی تازم عزت کرنے والا نہ ہو امام صاحب کو دنیا کی لالچ نہ ہو امام صاحب کے اندر دین کی لالچ ہو امام صاحب کے اندر قرآن کی لالچ ہو امام صاحب کے اندر حدیث کو لوگوں تک پہچانے کی حضور کی دین کو لوگوں تک پہچانے حضور کی سنت قوام کرنے کا یہ نام امام صاحب کا ہے شاید ہمارے حال سے کچھ آخری باتیں امتاز حفظ مللہ صاحب بلنا چاہتے ہیں جو بولیے پہلے تو اللہ سے شکریہ آدھا کریں گے جی کہ اس محیم میں اللہ نے ہمیں استعمال کیا ہمیں چنا ہمیں موقع دیا اس لائک ہم لوگ کو سمجھے اس لئے اللہ کا شکریہ قدر کرتے ہیں اور دنیابی اتبار سے جتنے بھی شوشل میڈیا ہیں سرپرس کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں محبوب رضا صاحب اس کے ٹیم کو بھی شکریہ آدھا کریں گے اور جتنے شوشل میڈیا کی یوٹیوبر اور چینل ہیں ان لوگوں نے بہت بڑا کردار نبایا اس کو انجام تک پہنچانے کے لئے ان کے طرف سے بھی میں اللہ سے ان لوگ کے لئے اللہ کی رحمت کی بارش چاہوں گا کہ دین کی حفاظت میں دین کی محب میں ان لوگوں نے کسی سودے میں نہ جا کے کسی لالچ میں نہ جا کے اپنا کردار کو نبایا یہ واقعی لائک تاریف ہے اور یہ آگے بھی دین کے خاطر اپنا کردار نباتے رہے اور اللہ کی رحمت ان پر برسے کیونکہ ان کا بھی احسان ماننا پڑے گا ان کا بہت بڑا کردار ہے اور ان کا بدنا تو صرف اللہ ہی دے سکتے ہم لوگ صرف شکریہ آدھا کریں جی تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ دیکھیں بہت ساری باتیں کریں گے بس آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اچھے وسلی بنے ایک اچھے مسلمان بن کر کے اس کو دکھانا ہے ہم لوگ مسجد کی حرمت کو ون پرسن بھی برباد نہ ہونے دیں گے اس کی عظمت کو بحال رکھیں گے ہو سکتا ہے غلط اناثر سماجی دسمن اناثر اس قسم کی حرکتیں کرنے کی کوسس کریں گے اس لئے کہ جس کا سب کچھ جاتا ہے اس کا ایمان بھی چلے لاتا آپ جانتے بھی ہوں گے بہت اچھی طریقہ سے تو ان کے باقابے میں نہ آئیں گے ہم لوگ کو علماء فیروس حمد صاحب کی اقتدام میں اکیس تاریخ کو مطلب یعنی جمرات کے دن مغرب کے نماز ان کے اقتدامے پڑھنا اس کے بعد وہ کنٹینیو ہو جائیں گے پھر جمعہ کے نماز بھی ادا کرنا ہے ایک ہی سرپرس کے تمام ناظرین سرپرس کے تمام ویور سے ایک گزارش ہے جو در جو بڑی تعداد میں اکیس سپٹمبر کو یعنی کل بعد پر سو ڈی آفٹر ٹومورو جمرات کے دن بعد نماز مغرب علماء فیروس حمد صاحب جو پیش امام کے شکل میں آ رہے ہم لوگ ان کی اقتدامے نماز پڑھے تمام لوگ آئیں تاکہ آپ اپنے امام کو پاچان سکے ان کی قیرت کو سن سکے اور ان کو دیکھ سکے تاکہ اور بھی آپ کو سمجھ رہے کا موقع ملے گا زیادہ زیادہ اس کو شیئر کیجئے بھولو کیجئے آخری لیول تر پہنچے دیجے بھائی محمود رضا صدری کو اجازت کمرامن جیشان کی ساتھ ہے ہمارے ساتھ جنے کے لیے اور انتاز حمد صاحب کا آپ کا بھی شکریہ موسیقی موسیقی